افتاب قادریت محتاب رضویت چبل استقامت کنزل کرامت حضرت مولانا الحاج الشیخ خواجہ پیر ابو دعوت محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ تعالی آپ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کے تذکرے جن کی چیزیں ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے آپ اس ظلمت قدہ کے اندر نور کے چراغ روشن کرنے والے ہیں اور قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ شریعت اسلامیہ کی چلتی پھرتی تصویر ہے اور قبلہ حاجی صاحب آپ کی زندگی پوری کی پوری حق گوئی کے اوپر گزری اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ کام لیا بعض اوقات سچائی کے اوپر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک انٹا قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے قبلہ حاجی صاحب کی نوے سال کی زندگی سچائی کے اوپر مبنی ہے آپ نے ہمیشہ سچائی کے ساتھ کام لیا اور پھر قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے مہنامہ رضا مصطفیٰ سے لوگوں کی اصلاح کا کام کیا آپ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مزاروں پہ فلان کام ہوتے ہیں جی عورتیں آتی ہیں فلان ہوتا ہے فلان ہوتا ہے ان لوگوں سے میرا ان کو پیغام ہے کہ ایک دفعہ ایک دفعہ قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے عورس کے اوپر آئیں آپ کا عورس جو ہے وہ ستارہ اٹھارہ ذلحجہ کو دو دن چلتا ہے اور آپ کے مزار پر آئیں آ کر دیکھیں جو کہتے ہیں ڈولڈ مکہ ارسوں پہ ہوتا ہے عورتیں آتی ہیں عورت آنا تو بڑی دور کی بات آپ کو عورت دکھے گی بھی نہیں اور قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے مزار کے اوپر ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے بعد عورس شریف کے اوپر کوئی ڈولڈ مکہ نہیں کوئی کچھ نہیں ادھر آپ آ کے دیکھیں گے قرآن کی تلاوت ہوگی ادھر آ کے آپ دیکھیں گے ناد خانی ہوگی اور کون ناد خان روایتی ناد خان نہیں صحیح العقیدہ ناد خان ہوں گے اور مسلح کے حق اہل سنت کی ترجمانی کرنے والے ناد خان ہوں گے ان لوگوں سے میری جو ہے وہ دعوت ہے کہ وہ قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے عورس کے اوپر آئیں اور آ کر ذرا دیکھیں تو صحیح ولی کامل کا عورس کیسا ہے نور و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اور ادھر انوار و تجلیات جو ہے برس رہی ہے قبلہ حاجی صاحب کو ہم زنگی کے اندر بھی دیکھتے تھے اب ان کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں ان کے فیوز و براکات سے بہرہ ور فرمائے ستارہ اٹھارہ زلحجہ کو آپ کا عورس شریف ہے اور جو لوگ پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچے جو نہیں پہنچ سکتے وہ گروہ کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں دروش شریف کی تلاوت پڑھ کے قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں اور آپ کوشش کرنی ہے ساتھ دوست جو ہے قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی کے عورس کے اوپر تشریف لے کر آئیں